کرگستان میں جو صورتحال بنی ہے جو پاکستانی سٹوڈنٹس پر تشدد کیا جا رہا ہے جو پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہاسل سے نکال کر مارا جا رہا ہے ہماری وہاں بہنیں مجود ہیں ہمارے بائی مجود ہیں پاکستان کا وہ لوگ فہر ہیں لیکن ان پر جو تشدد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آج کے ولاگ میں بتاؤں گا اور پاکستانی حکومت کا ابھی تک کیا کردار ہے وہ بھی آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کی آنکھیں کھلیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنے پاکستانیوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع آج کا ولاگ کرگستان میں جو پاکستانی فزے ہیں ان کے حوالے سے ہے کرگستان میں وہ پاکستانی جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی بہتر تعلیم کے لیے پاکستان سے کرگستان گئے ہیں تقریباً دس ہزار پاکستانی ہیں جو اس ٹائم کرگستان تعلیم کے حصول کے لیے گئے ہیں کل رات یہ حبر آتی ہے کہ پاکستانیوں کو ہاؤسٹرل سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے نشاندہی کی جاتی ہے کون کون پاکستانی ہیں ایسی ویڈیوز سامیہی ہیں جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا پاکستانیوں پر بے تہاشا تشدد کیا جاتا ہے پاکستانی اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپ رہے ہیں ہماری بہنوں کی بات کروں انہیں ریپ کرنے کی دنکیاں لگائی جاتی ہیں وہ واش روم میں چھپ کر اپنی جان بچاتی ہیں ایک ویڈیو سامیہی جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کہیں مجھے کچھ نہ کہیں لیکن جو پاکستان میں مجودہ حکومت ہے جو شباز شریف کی حکومت ہے جو وزیر حارجہ ہیں اساگرار صاحب وہ سوئے ہوئے ہیں اساگرار صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا حالات نارمل ہیں یہ پاکستانی سٹوڈنٹ جھوٹ بول رہے ہیں جو ہمیں ٹویٹر پر میسیج کرتے ہیں جو ہمیں ورڈس اپ پر میسیج کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو بے تہاشا ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس پر پاکستانی اوپر تشدد کیا جا رہا ہے کیا یہ جھوٹ ہے ایسے پاکستانی کسی کی گردن پر نشانہ بنایا جاتا ہے کسی کو سر پر مارا جاتا ہے اس طرح بے تہاشا پاکستانی اوپر تشدد کیا جاتا ہے کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہاں پاکستانیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں آپ ہمارا تماشاں نہ بنائیں ہمیں اوپر سے آرڈر ہے ہم سب ٹھیک کر دیں گے اور یہاں وزیر حارجہ صاحب کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے وزیر حارجہ صاحب اگر آپ سے یہ وزارت نہیں سنبھالی جاتی تو آپ چھوڑ دیں آپ نے اس ملک پر ظلم کیا ہے اور ہمیشہ آپ نے اس ملک پر ظلم کیا ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کو بچانا ہو وہ اپنے ایک ایک شہری کی حفاظت کرتے ہیں وہ پاکستان سے بحفاظت اپنے شہریوں کو لے جاتے ہیں اور آپ سے آپ سے پاکستانیوں کی امیدیں ہیں آج پاکستانی سٹوڈنٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر عمران حان ہوتا تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے اگر عمران حان ہوتا تو وہ ہمارے لئے کچھ کرتا میں عمران حان کی بات کروں عمران حان وہ لیڈر تھا جو سعودی عرب میں گیا ولی اہد کے سامنے کرے ہو کر پیسے کی بات بعد میں کی پہلے اپنے پاکستانیوں کی بات کی پہلے ان پاکستانیوں کی بات کی جو نحق قید میں تھے انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور تب پلین بر کے پاکستان پہنچے نحق قیدیوں کو رہا کیا گیا وہ جا کر اپنے پاکستانیوں کی بات کرتا تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا میرے پاکستانیوں جو نحق قیدیوں کو رہا کرواتا تھا آج اسے قید کر دیا گیا ہوا ہے اور آج کرگستان کے پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش عمران حان ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے کرگستان کے پاکستانی ہاتھ جور کر اس حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کریں لیکن اس حکومت کی طرف سے کچھ نمبر دیئے گئے ہیں سٹوڈنٹ کہتے ہیں ان نمبر پر ریسپونس نہیں مل رہا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہموش ہو جاؤ آپ ویڈیوز نہ بناو آپ اس حکومت کے حلاف بات نہ کرو اس کے بعد آپ کو پاکستان لے کر جائیں گے کیا یہ پاکستان کے بچے نہیں ہیں کیا یہ پاکستان کا سرمایہ نہیں ہیں اور سوچنے والی بات ہے جو پاکستان کی فورن ایمبیسی ہے وہ اسٹنگ کیا کر رہی ہے ابھی بھی کل رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ابھی بھی پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاؤسٹل سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ کچھ پاکستانیوں کی امواد کی اطلاعات ہیں گیرمسد کا اطلاعات ہیں ابھی اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں لیکن یہ اطلاعات ہے کچھ پاکستانیوں کو جان سے مار دیا گیا ہے دس ہزار پاکستانی ہیں وہاں پر آپ دس ہزار ہاندانوں کی سیچویشن سوچیں دس ہزار ہاندان اس ٹائم کی سیچویشن میں ہوں گے ان کی والدہ کے کیا حالات ہوں گے وہ والد کیا سوچ رہے ہوں گے اس ٹائم دس ہزار پاکستانی نہیں بلکہ کرونوں پاکستانی اس حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے ان بائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنی ان بہنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے ہم آپ کو ریپ کا نشانہ بنائیں گے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن حکومت سوئی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا یہ ادارے یہ ایجنسیاں یہ کس کام کے یہ امبیسیاں یہ کس کام کی جو اپنے پاکستانیوں کو نہیں بچا سکتے جو اپنے ان پاکستانیوں کو نہیں بچا سکتے جو تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے ملک گئے ہیں جو اچھے کاروبار کے لیے جو اچھے مستقبل کے لیے دوسرے ملک گئے ہیں آپ ان کو نہیں بچا سکتے تو آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں بچا سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن یہ ہموش ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مزید ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں ہوسٹل سے پاکستانی جو طلبہ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے باہر بارش ہے باہر سردی ہے اور پاکستانی جو طلبہ ہیں انہیں ہوسٹل سے نکالا جا رہا ہے اور نہیں پتا وہ کہاں پر جائیں پاکستانی ایمبیسٹری اور یونیورسٹریز ہموش ہیں وہ اس پر بات نہیں کر رہے اور پلیس مارنے والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے پلیس ان کا ساتھ دے رہی ہے جو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں پلیس پاس کرے ہو کر ہموش تماشا ہی بنی ہے پلیس پاس کرے ہو کر بلکہ تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے پلیس ہموش ہے پلیس کا اس پر کوئی ردیمہ نہیں وزیراعظم صاحب سے طلبہ جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں وزیراعظم کیا کرتے ہیں ایک رات گزر چکی ہے اگلی رات سٹارٹ ہونے والی ہے اور اس ٹائم تک پاکستان کے طالب علم دس ہزار طالب علم فسے ہوئے ہیں ترگیستان میں جو صورتحال بنی ہے شباز شریف اور ان کی حکومت ان کے وزیر حرجہ کہہ رہی ہیں کہ سب ٹھیک ہے حالات نارمل ہیں وہ ہدارہ کہیں تو جوٹ بولنے سے بات آ جائیں کہیں تو جوٹ نہ بولیں وہ پاکستانیوں کی جان کا مسئلہ ہے وہ دس ہزار ہاندانوں کا مسئلہ ہے سوچیں ان کے والدین کس سیچویشن میں ہوں گے کرپشن کو چھوڑ کر آپ نے کرپشن کرنی ہے کریں لیکن ان پاکستانیوں کی جان بچائیں ان پاکستانیوں کو جلدی سے جلدی باحفاظت پاکستان لے کر آئیں انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں حالت تشویشناک ہے لیکن یہ مطمئن میں اب لفظ اسمال نہیں کرنا چاہوں گا یہ ہموش بیٹے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح لے کر آنا ہے اور ابھی تک فیملیز کو ابھی تک سٹوڈنٹس کو نہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کو کب واپس لے کر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ آپ کمنٹ ضرور کریں ان پاکستانیوں کے لئے آواز ضرور اٹھائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ